کوئی بھی پلارٹ خریدتے ہوئے یا کسی بھی پلارٹ پہ گھر کا پلان بناتے ہوئے ایک مشکل جو آپ لوگوں کو پیش آتی ہے وہ ہے پلارٹ کی میرمنٹ آج کا ہمارا ٹاپک اسی بات پہ ہے کہ پلارٹ کا ایریا کیسے کلپلیٹ کیا جاتا ہے اب اگر تو آپ کسی ہاؤسین سوسائیٹی میں گھر لے رہے ہیں یا پلارٹ لے رہے ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے مستقیل شکل کا ہو یا جسے آپ ریکٹینگل کہہ سکتے ہیں لیکن این ممکن ہے کہ آپ پلارٹ خریدیں لیکن وہ مکمل طور پہ مستقیل شکل کا نہ ہو آج کے ٹاپک میں ہم اسی طرح کے مسائل کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پلارٹ مستقیل شکل کا ہے تو اس کی میرمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں ابھی آپ کی سکرین پہ ایک ریکٹینگل موجود ہے اس کا ایریا میر کرنے کا آسان سا فارمولا ہے کہ آپ لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں گے تو آپ کے پاس پلارٹ کا ایریا آ جائے گا جیسا کہ فرض کریں کہ اس پلارٹ کی لمبائی پینتالیس فیٹ ہے اور چوڑائی پندرہ فٹ ہے تو اس صورت میں پینتالیس اور پندرہ کو ضرب کریں گے تو ہمارے پاس چھے سو پچیس سکیر فٹ ایریا آ جائے گا اب لاہور کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک مرلا دو سو پچیس سکیر فٹ کا ہے تو اسی چھے سو پچیس کو مرلوں میں کنورٹ کرنے کے لیے دو سو پچیس سے تقسیم کریں گے آپ اپنے ازلا کے حساب سے بار مرلا جتنی بھی میرمنٹ ہے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں چھے سو پچیس کو دو سو پچیس پر تقسیم کرنے سے ہمارے پاس جواب تین مرلا آ جائے گا اسی طرح اگر پلارٹ کی شکل مکمل طور پر مستقیل نہ ہو جیسا کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس صورت میں میرمنٹ کیسے کریں یا ایریا کیسے کنپولیٹ کریں فنکشن تو وہی استعمال ہوگا کہ لمبائی ضرب چوڑائی کریں گے لیکن اب چاروں ازلا کی لمبائی مختلف ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ 40 فٹ کی ہے جبکہ دوسری سائیڈ 30 فٹ کی ہے تو ہم لمبائی معلوم کرنے کے لیے ان دونوں سائیڈوں کو جمع کر کے دو پر تقسیم کریں گے تو وہ ہمارے پاس لینکھ آ جائے گی جیسا کہ 42 یا 33 اس کو تقسیم دو پر کریں گے تو 37.5 آ جائے گا اسی طرح ریڈ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کی میرمنٹ 18-18 فٹ ہے اس کی ایوریج جب لیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ 18 ہی آئے گی اب اس 37.5 کو 18 سے ضرب دیں گے تو ایریا ہمارے پاس 625 سکیئر فٹ آ جائے گا اب مرلے بنانے کے لیے اسی حساب سے اسے 225 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس 3 مرلہ ایریا آ جائے گا اسی طرح آپ کے سامنے ابھی دوسری تصویر ہے اگر آپ اس کا بھی ایریا معلوم کرنے چاہتے ہیں تو اسی طرح دو ازلا کی ایوریج لٹے ہوئے لمبائی اور چڑائی معلوم کر کے ان کو ضرب دے لیں گے اور پلارٹ کا ایریا آپ کے سامنے آ جائے گا اب دیسری صورت کئی دفعہ مسلس کی شکل میں بھی پلارٹ ہو سکتا ہے اب اس میں تو چار ازلا ہیں ہی نہیں تو اس کا کیا حل کریں اس طرح کی صورت میں آپ چوتھا زلا یا چوتھی سائیڈ زیرو کنسیڈر کریں گے ابھی لینکھ معلوم کرنے کے لیے ہم ایک سائیڈ تو 36 فٹ لے لیتے ہیں لیکن دوسری سائیڈ جو کونہ موجود نہیں ہے جو سائیڈ ہمارے پاس فورت سائیڈ یا چوتھی سائیڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اسے ہم زیرو کنسیڈر کر لیں گے جب ایوریج لیں گے تو وہ ہمارے پاس 18 فٹ آ جائے گی اسی طرح ریڈ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ 34 فٹ کی ہے دوسری سائیڈ 41 فٹ کی ہے ان دونوں کی جب ایوریج لیں گے تو وہ 37.5 آ جائے گی اب لمبائی ہمارے پاس 18 فٹ ہے اور چوڑائی 37.5 فٹ ہے جب دونوں کو ضرب دیں گے تو اسی طرح سے 625 سکیئر فٹ آ جائے گا اسے جب 225 پر تقسیم کریں گے تو وہ ہمارے پاس تین مرلہ میئرمنٹ آ جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کسی بھی پلوٹ کا ایڈیا معلوم کرنے کے بارے میں ہمارے آئندہ کے لیکچر اسی پلوٹ ایڈیا کی بنیاد پر نقشہ سیار کرنے کے بارے میں ہیں امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ان ٹائم محصول ہوتی رہیں شکریہ بات ٹائمی شکریہ بات پیدی جہ